پاکستان سوپر لیگ کے پانچ میں ایڈیشن کے پانچ میں میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے ملتان سلطانز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان شاداب خان نے ٹاس جیت کر ملتان سلطانز کو بیٹنگ کی دعوت دی ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو جیت کے لیے 165 رنز کا حدف دیا جو اس نے دو وکٹوں کے نقصان پر باہ آسانی حاصل کر لیا شان مسود اور جیمز ونس نے اننگز کا آغاز کیا اور پہلی وکٹ پر 41 رنز جوڑے تاہم شان مسود 21 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے شان مسود کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی بڑی پارٹنرشپ نہ بن سکی جیمز ونس اور زیشان اشرف کی شاندار بیٹنگ کی بدولت ملتان سلطانز نے مقررہ آورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنائے زیشان اشرف پچاس اور جیمز ونس 42 رنز بنا کر نمائیں بلے باز رہے اسلام آباد یونائٹڈ کے اماد بٹ نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اسلام آباد کی جانب سے اننگز کا آغاز کولن منرو اور لیوک رونکی نے کیا جنہوں نے پہلی وکٹ پر 92 رنز کی شراکت قائم کر کے ملتان کو میچ سے دور کر دیا 92 رنز کے مجموعی سکور پر کولن منرو پچاس رنز بنا کر شاہد آفریدی کا شکار بنے جبکہ لیوک رونکی بھی 74 رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد کولن انگرام اور ڈیویڈ میلان نے مزید کوئی نقصان نہیں ہونے دیا اور بہ آسانی حدف حاصل کر لیا میلان 35 رنز بنا کر نارٹ اوٹ رہے ملتان کی جانب سے آفریدی اور محمد علیاس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی